قادر مندوخیل صاحب آپ لوگ کی تو ساری انگلیاں گھیمے ہیں کہ آپ لوگوں نے آئینی ہودے لیے اور نون لیگ جو ہے وہ وزارتیں لے رہی ہے ساری تنقید نون لیگ پر ہو رہی ہے لیکن آپ کے سہارے کے بغیر نون لیگ رہومت میں نہیں بنا سکتی آج کیا ہوا پہلے جو پورا دن ہوتا رہا اس پہ پیپس پارٹی کا کیا موقف ہے پہلے یہ سمجھا دیئے پانچوں گھیمے کیسے ہی ہے آئینی ہودے میں اور حکومتی ہودے میں فرق آپ کو نظر نہیں آ رہے وزیراعلا اور گورنر کے اختیارات میں فرق آپ کو نظر نہیں آتا ہے وزیراعظم اور صدر پاکستان کے اختیارات میں آپ کو وہ نہیں آتا ہے فرق نظر نہیں آتا ہے پہلی بات ایک پر تو یہ نا مندوخیل صاحب ساری تنقید ان پر ہو جاتی آپ پر ہوتی نہیں لیکن آپ بھی حکومت کا حصہ ہی ہے دکھا جائے تو چلو یہ والی بات پر مان لیتا ہوں آپ کی چلے شکر ہے کوئی بات آپ نے مانی ٹھیک ہے اچھا آج کیا ہوتا رہا کیوں مطلب پہلے آپ لوگ نراز تھے پھر مذاکرات پھر ولاول صاحب بھی نہیں آئے کیا ہوں گے سارا کیا ہوتا رہا آپ پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں ہمارا مطلب یہ خام خام مجھ سے آپ نے کمرٹ دیا جی جی بات یہ کہ آپ کی شورت سے پہلے ان کے سابق وزیر خزانہ آئیشہ پاشا صاحبہ میرا ساتھ ایک چینل میں وہ فرما رہی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بجٹ کیسے ان کی اپنی جو علی گور بلوش صاحب اور میں اس اسمبلی کا حصہ تھا سولہ مہینے کا جو مقامت کا وہ فرما رہی تھی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ کیسا بجٹ ہے تو آپ بتاؤنا اگر وزیر خزانہ ثابت کو سمجھ بھی نہیں آ رہے تو مجھے اور علی گور بلوش صاحب کو تانچ سمجھ آئیں نمبر ایک بات دوسری بات ہی کہ یہ جو بجٹ پیج کیے ہے میں تو معاشی ایکسپرٹ نہیں وہ قانون کا طالب علم ہو ایسے بجٹ تو میں بھی بنا سکتا ہوں اس میں ایکسپرٹیز کہا ہے اس میں وہ ٹیکنیکل چیزیں کہا ہے اس میں وہ ویجن کہا ہے یعنی آپ ٹیکس لگا دیئے ایک طرف سرکاری ملازمین کی ہے آپ نے بڑھا دیئے پچیس پرسنٹ اس نے طرف اپنے ٹیکس لگا دیئے اور وہ کھر بھو روپے کی جو لوگوں نے پراپٹی رکھا ہے ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے جو خریدے گئے اس پر ٹیکس اور چور در آسان کی بھی کھلا رکھا ہے نان فائلر کیلئے تو بھئی نان فائلر آپ ایک چیز ایگزیسٹ کیوں کر رہے ہیں ایک شخص یا ایک فائلر جو چور بازاری سے حکومت پاکستان میں آپ نے آپ کو ریشٹر نہیں کرتا ہے ان کو آپ موقع کیوں دے رہے ہیں یہ بات کہہ کہ اگر فائلر ہے تو چھ پرسنٹ نان فائلر ہے تو بارہ پرسنٹ بارہ پندر پرسنٹ دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو عداد و شمار ہے یہ گیز بجلی اور یہ ٹیکس اور سرکاری ملازمین اس کے علاوہ کیا ہے اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کے الیکٹرک جو کہ کراچی کا جینا حرام کیا ہوا ہے گرمی تردی میں بھی اور میرے حال کا تو خاص طور پر گریب لوگ رہتے ہیں ساری رات ایکین کریں گے رات ایک دو بجے میں نے کئی مرتبہ آج جوڑ کے خدا کا واسطہ آپ دن میں بلے کرو جو آپ پر دل چاہے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے مگر رات میں مزدورگار لوگ ہیں بیچارے سونے کے لیے ہوتا ہے نہیں ایک سو چھوڑکتر عرب یعنی ایک عرب چھوڑکتر عرب روپے سبسیڈی دی ہے اور پرائیویٹ ادار ہے صرف وفاقی حکومت میں اس پر چھوڑکتر عرب روپے کا اگر آپ کراچی کی لوگوں کو آپ سولر پروائیڈ کرتے ہیں تو کم اس کا مسکون کی نیندوں سو سکتے دیں ایک پرائیویٹ ادارے کو کچھ تک بنتا ہے ایک سو چھوڑکتر عرب پر سبسیڈی اچھا اس کے علاوہ آپ نے گاڑیوں کی بات کی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے مگر گاڑییں جب نہیں آئے گی اس پہ ٹیکس جو آلیڈی ہے اس پہ کان ٹیکس جو مکان خریدے گے اس پہ ٹیکس آلیڈی ہے اس پہ کان ٹیکس اب آپ کو چھوٹا مثال دیتا ہوں آئی جی میں اپنے کسی ملازم سے پوچھ رہا تھا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر کے قیمت کتنی ہوئے صرف پچاس ساٹھ تو میں نے کہا پچاس ساٹھ لاکھ گھر میں میں نے کہا تو ٹیکس دے سکتے بولا صرف کیوں نہیں دے سکتے مرا تو ایک غریب آدمی پچاس ساٹھ لاکھ کا مکان والا پانچ آزار ٹیکس کے لئے تیار ہوتا ہے جن کے کرب اور پرابیٹی ہے اب آپ اسلام آباد کا دیکھ لیں کراچی لاؤرہ ایک طرف رکھ لیں اسلام آباد میں جتنی آبادی لوگ رہتے ہیں اسے دس کونہ زیادہ مکان آتے ہیں کیوں پورے پانستان کے لوگوں نے وہاں صرف تفریقی لے رکھے ہیں اس پہ ٹیکسیوں نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے